باتوی نمشکار آدھا آپ سسرے کال آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کا بکرا یا بکری اچانک سے سست ہو جائے تو آپ کیسے پتہ کریں کہ وہ واقعی میں بیمار ہے یا واقعی میں اس کو فیبر ہے یا ویسے ہی چپ بیٹھ گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں اسی سیزن پر انہاں کا فون آیا کہ ہماری بکری سست ہے چارہ ہارہ کچھ نہیں کھا رہی ہے انہاں ہی جگال کر رہی ہے ایسی میں جب ہم گئے تو اس کی کیس سست festival pays پیٹھ کو ہم نے پالپیٹ کر کے دیکھا کہ کہیں دانوانا کھانے کی بیسے پانی وغیرہ تو نہیں پیا اسی ڈوسس تو نہیں ہے پہلا ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرا ہم ہاتھ سے پالپیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کانوں کو اور پوری metabolismo کی کو چھوکرfer دیکھتے ہیں کہیں اسو کو بکرا نہیں ہے اور تیسرا ہم actual rate میں جو لگاتے ہوں وہ لگاتے ہیں thermometer تھرمومیٹر کے مادہم سے پورا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ باڈی کا میں ایکچول ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے یا باڈی میں کتنا ٹیمپریچر ہے اس طرح سے سب سے پہلے اگر کوئی بکری یا بکرا آپ کا سست ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے لگ رہا ہے کہ اس کو بخار ہے یا اور کوئی سمجھ چاہے تو ان باتوں کا تین سے چار باتوں کا بیسکلی دھیان لکھیں کہ بکرا دانا تو نہیں کھا گیا ہے یا اس کو فیبر تو نہیں ہے یا پیٹ میں افرا تو نہیں ہے افرا کیسے چیک کریں گے جدھر سے پسو کا دودھ کارا جاتا ہے ادھر کی کوک پر ہاتھ ماننے پر ڈبڈب جیسی آواز آنے لگتی ہیں یہ ویڈیو میں میں کافی نیچرل طریقے سے بتا چکا ہوں کہ افرا کیسے چیک کرتے ہیں یہاں پر اس کا ٹیمپریچر آرہا ہے 104 اور اسی کی وجہ سے سست بیٹھی ہے چارہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے باڈی میں بکھار ہے تو بکھار کے لیے سمپلی آپ ٹیبلیٹ بھی دے سکتے ہیں یا اپنے نیا منوسوار آپ انجیشن بھی لگا سکتے ہیں انجیشن آتا ہے انٹیبائٹک میں اندروفلوکس آسین لیں نیوم سلائٹ پیرا سٹیمول لیں اور ساتھ ساتھ ایویل یا بی کمپلیکس دونوں کو کمبینیشن کر کے اس طرح کے آپ انجیشن لگا سکتے ہیں جنرلی ایک سے دو ٹیم میں یہ انجیشن ریپیٹ کرنے کے بعد جانور چارے پہ آ جاتا ہے اگر بلوٹ کی سمجھ سے ہے تو اس کو بلوٹنگ کی دوا دی جاتی ہے دانہ کھا گیا ہے تو اس کنڈیشن میں اس روٹ سے دیکھا جاتا ہے پسو کو اور فیبر ہے تو فیبر کی طریقے سے دیکھا جاتا ہے تو ہر کیس میں اگر آپ نئے گوٹ فارمر ہیں یا گوٹ فارمینگ کر رہے ہیں تو اس طرح سے اپنے بچوں کو اپنے بکری کو یا بکرے کو ڈائیگنوسز کر کے سیفلی ٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنا بکرے کا بخار ہوتا ہے کتنا ٹیمپرچر ہوتا ہے اور تب ہی ہمیں اس کو اچھی طرح ڈائیگنوسز کر پائیں گے اور اس کا صحیح علاج کر پائیں گے آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی امید کرتا ہوں اور آگے سے بھی میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں کہ گوٹ فارمنگ کی ایک سے ایک اٹوٹ میں ویڈیو چینل کے مادیام سے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو گائز میرا دوسرا چینل بھی ہے جنس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے اس کا نام ہے فائیم پرسنل ولوگ نیا چینل ہے آپ پلیز اس کو بھی سپورٹ کریں سبھی آڈینس سے میری روکیسٹ ہے میرے بھائیوں سے روکیسٹ ہے اور اتنی محنت کرتا ہوں اور آپ سبھی اس کو ایکسپ کرتے ہیں اتنی اچھے سے ویڈیو میری دیکھتے ہیں ایک ایک باتوں کو دیکھ کر آپ اپنے گوڈ فار میں چلاتے ہیں تو اس کے لیے تہہے دل سے شکریہ نیکسٹ ٹائم اگر ایسی کوئی بھی انفرمیشن آپ کو ملنے لینی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں پریکٹیکلی میں آپ کو پورے ویڈیو دکھا سکتا ہوں دہنواد